میں دبائی میں جتنے بھی رہنے والے میرے پاکستانی بھائی ہیں یا میرے انڈین بھائی ہیں یا نیپالی بھائی ہیں یا بنگلہ دیشی بھائی ہیں یعنی فلیپینی سے افریکن سے جتنے بھی میرے بھائی ہیں وہ ڈن بیس پر اپلائے کر سکتے ہیں دبائی سے ویزٹ ویزا بھائی سے ہو رہا ہے ہاں گائز دبائی سے اب جتنے بھی میری نیشنلٹی کے بھائی ہیں جس میں انڈین ہے نیپالی ہیں بنگالی ہیں فلیپینی ہیں جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو ڈن بیس پر چاہتے ہیں کہ ہمارا ورک ویزا یا ویزٹ ویزا اسلام علیکم گائز کے آئل چینل امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھا کہ میں ہوں اسلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گرفتو یورپ جس کے اوپر لے کر آتا ہوں میں ڈن بیس پر ویزٹ ویزے ڈن بیس پر ورک ویزے بہت ساری گلف کی جاب گلف کی جاب کے لیے آپ کو میرا گروپ جوائن کرنا لازمی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا اور جینب پاکستان سے جو میرے بھائی ہیں ان کے لیے گلف کی جاب سویلی بل ہوتی ہے ڈن بیس ویزٹ ویزے ڈن بیس ورک ویزے یورپ کے اور ابروڈ کے تو یہ ان کو انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل بے جڑ سکتے آپ کسی بھی نیشنلٹی سے لیکن آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے آپ کسی بھی کنٹی سے مل سکتی ہو تو بہت سارے بھائیں میری ویڈیو کنچ کہ ہمیں افیلی بل کروا دے ہمیں قطر شد سے اویلی بل کروا دے ہمیں جہنا کتر سے سعودیہ سے کروا دے بہت سا رئیس سعودیا سے کتر سے منتج ہے کہ وہاں سے اویلی بل کروا دے لیکن وہاں سے اویلی بل نہیں ہو سکتا Papi جس میں میری آنٹی ہے بھائیں بنگالی ہے فلکوینی افریق ہیں جس بیس پہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ورک ویزا 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 لگے ہمارے کوئی چارجز نہیں لگے ہمیں ویزا لگنے کے بعد ہماری پیمنٹ ہو تو اب ان کے لیے سنہرہ موقع ہے کہ وہ دبائی سے ویزا اپلائے کر سکتے کسی بھی شہنین کنٹری کا اور یوروپین کنٹری میں تینچر کنٹری ہے وہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا ان کو سی کنٹری کا ویزا ویزا دبائی سے دن بیس پہ اپلائے کروا سکتے ہیں میرے تھو وہ ساری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گائز اگر آپ میرے چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو حال پہ رکھ لیں اور اسی طرح کی اور اچھی اچھی انپرمیشن کیلئے دن بیس ویزٹ کیلئے میں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کریں تو آج جو میں لے کے آج جو میں دبائی میں جتنے بھی میں پکستانی بھائی ہیں یا میرے انڈیا یا نپالی بنگلہ دیشی بھائی ہیں یعنی فلپینی آفریکان جتے بھی میرے بھائی ہیں وہ دن بیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں دوبائی سے ویزٹ ویزا ویزٹ ویزا میں کون کون سی کنٹریز ہیں ٹویںٹی سکس کنٹریز ہیں تو ہم دوبائی سے جو پھولائے کروا رہے ہیں اس میں جس بھی شینجن کنٹری کا فاس پروسیدر ہوگا کیونکہ یہ ایک مہینے کے اندر ہم لوگوں نے اس کو پروسیجر کو کمپلیٹ کر کے دینا ہے یعنی کہ ارلی اپوانٹمنٹ لے کے دینا ہے اور ارلی آپ کا ویزا جمع کروانا ہے دبائی سے کسی بھی نیشنلٹی سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں دن بیسز پہ شینجن میں آتی ہے 26 کنٹری ہیں آپ جو انا اپنا رومانیا بھی ایڈ ہو گیا تو 27 تو 28 کنٹریز ہیں جس کو آپ دن بیسز پہ ڈیل کر سکتے ہیں دبائی سے یورپ پہ کنٹریز میں کون کون سے بیلروس یورپ پہ لے سکتے ہیں آئلین یورپ پہ لے سکتے ہیں بلگاریا لے سکتے ہیں آپ اپنا رشیہ کا ویزٹ ویزا پہ لے سکتے ہیں ورک ویزا اور ویزٹ ویزا دونوں کے دونوں آپ دن بیسزے پہ لے سکتے ہیں ڈبائی سے جو انسی بھی نیشنلٹیز ہیں یہ خوش خبری ہیں دبائی میں رہنے والے ہیں میرے جو سبسکرائبر ہیں جو انڈیا، نیپالی، بنگلہ دیشی اور جو دوسری نیشنلٹی کے وہ اپلائے کر سکتے ہیں دن بیس پہ دبائی کے اوپر سے دبائی سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں پروسیجر کیسے ہوگا اور کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے تو گائز اس کے اندر ڈاکومنٹس بھی ریکوائیڈ اتنے کم ہیں کہ آپ یہ سن کے اران ہو جائیں گے تو گائز اگر آپ دبائی کے اندر موجود ہیں تو آپ کی سکس منتھ ویلیڈ آئی ڈی ہونی چاہیے سکس منتھ ویلیڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس نو سی ہونے چاہیے وائٹ بیکگراؤنڈ فورٹو یہ چار چیزیں چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور ڈاکومنٹس نہیں چاہیے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی اشیو نہیں اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کی سمپل سی ڈیٹیل چاہیے اس کے علاوہ اس میں آپ کے پیسے ہیں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ساری چیزیں آپ کو وائٹ کریں گے آپ سے کوئی چارجز نہیں لیں گے سارے کے سارے پیسے آپ سے آفٹر ویزا لیں گے صرف اور صرف جو کلائنٹ کا ہے وہ کلائنٹ نے اپنی ایمبیسی کس خود دینی ہے ایڈوانس نہیں دینی ہے جب اس کی اپورنمنٹ ہوگی جب وہ ایمبیسی جاتا ہے یا جیری آفیس جاتا ہے دوبائی میں بھی جیریز آویلیبل ہیں اور ایمبیسی زیادہ ایمبیسیز ہیں لیکن ایمبیسی کے اپورنمنٹ تھوڑی سی لیٹ آ رہی اس لیے جیری کی بھی لے سکتے ہیں اور دوسری بھی اپورنمنٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ ایمبیسی کی اب شہنجین میں بہت سارے بھائی ہوں گے ہمیں اٹلی کا دے دو ہمیں پورٹوگال کا ہمیں نادر لینڈ کا ہمیں فرانس کا جرمنی کا اسپین کا جو بڑی کنٹریز ہیں پولینڈ وغیرہ کے ویزٹ ویزا ہمیں دن بیس پر دے دو آپ کو شہنجینWarras로 لے سکتے ہیں شہنجینین ویزہ کے اپینے فرانس شہنجین ویزہ لے لیں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ حرصہ شہنجین ویزہ جیو بھائی ہوں لجھوانیہ کے اپنے لجھوانیہ سے کسی بھی شہنجین sty concert Sometime restaurant اٹلی سپین پر آنس جرمنی پورٹوگال natع нужری کسی بھی بتو میں زوج آنمائیں tune زوج دیں مو Father ویزی کے پر تو ہم لوگ پیسیفک کنٹری نہیں بتائیں گے لیکن ایک شہنین ویزا آپ کو پروائیٹ کر کے دیں گے یورپ میں آپ کو میں نے بتایا بیلارور سے بلگاریا ہے آئیلینڈ ہے ریشیا ہے اور ایک دو کنٹری اور یورپ کی ہیں جن کا آپ ویزیٹ ویزا لے سکتے ہیں ایزیلی چارجز بہت مناسف ہیں دوسری ایجنسی دوسری کنسٹنسی دو بھائی میں ڈن بیسز پر کر دیں کچھ 35000 کچھ 40000 کچھ پتہ نہیں 45000 سمتنگ لے رہی ہیں تو آپ کو جو پیسو کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے مجھ سے وٹسپ پہ کونٹیک کرنا یہ میرا وٹسپ نمبر آ رہا ہے اس وٹسپ نمبر پہ آکے مجھ سے کونٹیک کریں اور جو بھی نیشنلٹی سے آپ کی کوئی بھی نیشنلٹی کا کوئی کوئی پروبلم نہیں ہے آپ انڈیا ہیں نیپالی ہیں بنگالی ہیں فلیپینی ہیں آپ جو ہیں اپنے افریقان ہیں افریقان سے کسی کسی سوڈان وغیرہ سے چائنا سے کسی بھی کنٹری سے بیلونگ کر سکتے لیکن آپ دوبائی میں ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ سکس منٹ پیلیڈ ہے آپ کی دوبائی کی ایڈی سکس منٹ پیلیڈ ہے آپ کے پاس این او سی ہے اور آپ کے پاس بائیڈ بیگراؤنڈ فوٹو چیزیں چاہیے بن اکاونٹ کی اور اور بہت سارے ڈاکومنٹ چاہیے وغیرہ کسی کی ضرورت نہیں ہے بن بیس پہ آپ کو ویزا لگے گا ویزا لگے گا تو آپ سب سے اچھے پلس پوائنٹ کیا ہے جو میں آپ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ریچ بیس کرنا ہوں یعنی کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ ہم لوگ کو ائرپورٹ پر ڈیپوٹیشن ہو جائے گی ہم لوگ ائرپورٹ کیلئے نہیں کر سکیں گے تو اس کا بھی پیکیج آبیلی پہلے آپ کو دن بیس کی جگہ ریچ بیس بھی مل جائے گا لیکن دن بیس کے پیسے کم ہوں گے ریچ بیس کے پیسے زیادہ ہوں کہ ریچ بیس کے اندر ٹوٹل پیکیج آگے جس میں ہوتی ہے جتنے دن کا ٹریول پلان ہے آپ کی ریٹن ٹکٹ ہوتی ہیں اور آپ کے شو مینی ہوتی ہے ساری چیزیں انکلودید ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو پیکیج مل جائے گا لیکن جو ریچ بیس پیکیج ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہے اور دن بیس پہ اگر آفٹر ویزا کریں گے تو وہ نورمل پیکیج ہے تو امید ہوگی میرے جتنے بھی بھائی دبائی سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے گولڈن چانس ہے وہ میرے ویڈس اپ نمبر پہ ہم ویڈس اپ نمبر پہ آکے مجھ سے کونٹیک کریں جس بھی نیشنلٹیز ہیں یو کین اپلائے پوری ویزٹ ویزا یورپ کنٹری اینڈیو چلے گے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور پلیس 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 لائک اور کمیٹ کیا کریں تاکہ میری ویڈیو اور پاکستانی اور انڈیا نیپالی بنگلہ دیشی بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچیں اور وہ ڈن بیس پہ ویزا اپلائے کر سکیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر انشاءال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ سے اللہ حافظ